بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئے سٹوڈنٹس اسلام علیکم نبید صابری ہی ہے سٹوڈنٹس آج ہم کلائمٹ چینج اور پاکستان اس ٹاپک میں بات کریں گے یہ لیکچر بھی ہمارا کلائمٹ چینج کا جو سیریز ہے اس کا ایک نیکسٹ پارٹ ہے اس سے پہلے ہم نے جنرلی کلائمٹ چینج کے اوپر ایک ڈیٹیل ڈسکشن کی تھی اور اب ہم پاکستان کے اوپر اس کے ایفیکٹس اور پاکستان کے ساتھ جو بھی ریلیٹڈ پوائنٹس ہیں ان کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں اور یہ ہمارے سی ایس ایس پی ایم ایس کے جو ایسے رائٹنگ ہے اس کے لیے اور کرنٹ افیرز کے لیے یہ بہت ریلیونٹ ٹاپک ہے اس حوالے سے جو بھی بیسک لیول کا ڈیٹا ہے وہ آپ سے میں پروائیڈ کر رہا ہوں آپ کو اور اس حوالے سے یہ لیکچر سننے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ اس ٹاپک پہ کوئی ایک اچھا ایسے لکھ سکیں یا اگر کوئی 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 آپ کے پاس کرنٹ افیرز کے پیپر میں آتا ہے تو آپ اس کو سالف کرنے کے قابل ہو سکیں تو اس حوالے سے دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ جو آوٹلائن ہے اس میں کی ایمپیکٹس اور اکنومک ایمپیکٹس اور پھر اس کے بعد کرنٹ جو میئرز ہیں پاکستان کی اور پھر پاکستان کو کرنا کہ چاہیے یہ ساری باتوں کے اوپر ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے انٹرڈکشن ہے انٹرڈکشن ایک گلوبل اوبرویو ہم لیتے ہیں جب تو کلائمٹ چینج ہم ظاہر ہے کہ کسی جو چیزیں شو ہو رہی ہیں جو مینیفیسٹیشنز ہیں جو کہ ہمارے سامنے باتیں آ رہی ہیں انہی کو دیکھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ کلائمٹ چینج آ رہی ہے اور وہ کلائمٹ چینج کے تین بڑے سامنے لیں کہ مینیفیسٹیشنز ہیں جو شو کرتی ہیں ایک تو رائزنگ ٹیمپریچر ہے ایک ایریٹک ویدر پیٹرنز ہے اور ایک گلیشل میلٹنگ ہے ٹھیک ہے ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے ویدر پیٹرن ڈسٹرب ہو رہے ہیں سردی گرمی میں زیادہ اس میں ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز بن رہی ہیں اور جو درمیانہ موسم ہے بہار اور خیزان کا آٹم اور سپرنگ کا وہ کم ہو رہا ہے اور پھر اس کے بعد گلیشلز جو ہیں وہ میلٹ ہو رہی ہیں تو یہ ہیں وہ بڑے بڑے فیچرز جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ کلائمٹ چینج آ رہی ہے پاکستان کی ولنربیلٹی یہ ہے کہ 2023 کے کلائمٹ رسک انڈیکس کی جو جو ریپورٹ ہے اس کے مطابق پاکستان کے دنیا کے پاکستان دنیا کے ان دس کنٹریز میں شامل ہے جو کلائمٹ چینج سے سب سے زیادہ افیکٹڈ ہیں تو اس طرح سے پاکستان بہت ولنربیل ہے یہ چیز بڑی علامنگ ہمارے سامنے ہے تو اس طرح سے سٹورنٹس اگر ہم دیکھیں تو پاکستان بہت ایک ولنربیل سیچوئیشن میں ہے پاکستان بڑی خطرناک سیچوئیشن میں ہے اس کے بعد جب ہم آگے چلتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کچھ اس میپ کے اندر جو کنڈیشن شو ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان کی جو ولنربیلٹی ہے وہ کس حد تک ہے ٹھیک ہے دیکھیں یہ ایک آپ کے سامنے میپ ہے ورل میپ اس میں جو پہلے دس کنٹریز ہیں وہ یہ آپ کے سامنے ہیں ان کے یہ نیمز لکھے ہوئے ہیں یہ ٹوئنٹی ون کا ڈیٹا ہے ٹوئنٹی ون کا اور اب بھی صورتحال کوئی زیادہ ڈیفرنس ڈیفرنٹ نہیں ہے پاکستان آٹھ میں نمبر پہ آتا ہے اس حساب سے اور پہلے دس کنٹریز میں جو کنٹریز شامل ہیں درہا دیکھیں وہ کون کون سے ہیں یہ دیکھیں پاکستان پاکستان کا جو ایریا ہے ہمارے اس ایریا میں انڈیا اور افغانستان ان دونوں سے زیادہ پاکستان کا ایریا ولنربل ہے اور ادھر اگر آئیں تو یہ میانمار برما جیسے کہتے ہیں میانمار اور ادھر فیلپائن وغیرہ یہ ایفیکٹڈ ایریاز ہیں اور پھر ادھر ہم ایفریقہ میں آتے ہیں تو یہ موزمبیق وغیرہ جو ہیں یہ موزمبیق مدغاس کر یہ بہاماس یہ ایفیکٹڈ ایریاز میں ہیں اور پھر بنگلہ دیش بھی سیویرلی ایفیکٹڈ ایریاز میں ہے مطلب یہ ورلڈ میپ آپ کے سامنے ڈیفرنٹ کلرز کے ساتھ اس طرح سے شو کیا گیا ہے کہ وہ کنٹریز جو سب سے زیادہ کلائمٹ چین سے ایفیکٹڈ ہیں اب یا آگے فیوچر میں ہوں گے وہ ساری یہاں پہ بتائے گئے ہیں اور یہ کلر وائز ون سے ٹین اور الیون سے ٹونٹی اور ٹونٹی ون سے فیفٹی تک جو ایفیکٹڈ ہیں پھر اس کے بعد فیفٹی ون سے ہنڈر تک جو ایفیکٹڈ ہیں اور پھر یہ یہ والا جو کلر ہے یہ جو ییلو کلر ہے یہ سب سے کم وننیبیلٹی والے کنٹریز کو شو کرتا ہے اور وہ ہمیں امریکہ میں اور یورپ میں زیادہ ملتے ہیں ٹھیک ہے ایشیا میں بھی ہیں اور ایفریقہ میں بھی وہ کنٹریز ہیں جو بہت کم ایفیکٹڈ ہیں ظاہر ہے وہاں پہ جنگلات بہت زیادہ ہیں ایفریقہ میں سپیشلی مشینری کم ہے ٹیکنالوجی کم ہے انڈسٹری کم ہے تو وہاں پہ ایفیکٹڈ ایریاز بھی کم ہے لیکن بہرحال ہم یہ بڑے اس کو بڑی کلیریٹی کے ساتھ یہ بات کر سکتے ہیں کہ پاکستان ان کنٹریز میں شامل ہے کہ جن کو سیریس لیول پہ اور ارجنٹ لیول پہ کلائمٹ چینج کے سامنے کوئی کلیر جو ہے نا وہ سٹیپس لینے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں ہیں اس کے ساتھ بہت صحیح طریقے سے مقابلہ کر سکیں اور پاکستان اپنے لینڈ کو اپنے انوائیڈمنٹ کو اپنے فیوچر کو بجا سکے اس کے بعد ہم آگے جلتے ہیں تو کی امپیکٹ کیا ہیں پاکستان کے اوپر جو کی امپیکٹ ہیں وہ ایک تو رائزنگ ٹیمپریچر کے حوالے سے دیکھ لیں تک کہ ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے اور اس میں اپ سے ہمیں یہ شو ہوتا ہے کہ جولائی ٹو تھاؤزن ٹوانٹی تری جو ہے وہ دنیا کا ہوت ٹیسٹ منت تھا پچھلے سال جو کہ ریکارڈ کیا گیا اب یہ رائزنگ ٹیمپریچر صرف پاکستان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں ٹوانٹیت سینچری میں ایسے لے کر اب تک ون ڈگری سینٹی گریٹ درجہ حرارت ایوریج ٹیمپریچر بڑھ چکا ہے اور یہ اس سینچری کے انڈ تک اس سینچری کے انڈ تک یعنی کہ اور ستر سالوں میں یہ تری ڈگری سینٹی گریٹ مزید بڑھ جائے گا جو کہ ایک بہت بڑا اضافہ ہے اور ہمیں اس کو روکنے کی ضرورت ہے پھر اس کے بعد گلیشیل میلٹ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں گلیشیز جو ہیں گلیشیز جو ہیں مانٹین کے اوپر وہ آہستہ آہستہ میلٹ ہو رہے ہیں ظاہرہ گرمی بڑھ رہی ہے آہستہ آہستہ میلٹ ہو رہے ہیں اور یہ زیادہ تر وہ ایریاز ہیں جو کہ انڈس جو ریور ہے اس کو پانی پروائیڈ کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹو کا جو سہلاب ہے جو فلڈ ہے وہ ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ پاکستان بہت ولنریبل ہے اور گلیشیرز میلٹ ہو رہے ہیں اور گلیشیرز کے میلٹ ہونے کی وجہ سے کبھی بھی یکدم دریاؤں میں پانی بہت زیادہ ہو سکتا ہے جو کہ انکنٹرولیبل ہو جائے اس کے بعد ایریٹک رینفال اور فلڈنگ ہے یہ ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹو کے فلڈز جو ہیں ان میں تھرٹی تھری میلین پیپل یعنی کہ تقریباً ساڑھے تین کروڑ لوگ افیکٹ ہوئے ان سیلابوں سے ان فلڈز سے جو کہ تقریباً ون تھرڈ آف دا کنٹری تو نہیں مطلب وہ تھری پوائنٹ تھری کروڑ تو نہیں بنتے لیکن ون تھرڈ آف دا کنٹری جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے افیکٹ ہوا اور اسی فلڈ کی وجہ سے پاکستان کا کوئی چالیس بلین ڈالر کا لاؤس ہوا اکنومک لاؤس جو کہ ابھی تک بھی ریکاور نہیں کیا جا سکا اور پاکستان کا جو وارٹر کا یوز ہے وہ آپ ذرا دیکھ لیں پاکستان کا جو وارٹر کا یوز ہے وہ سکسٹی نائن پرسنٹ ایگری کلچر کے لیے ہے ٹوانٹی تھری پرسنٹ جو ہے وہ انڈسٹری کے لیے یوز ہوتا ہے اور صرف ایٹ پرسنٹ ڈومیسٹک یوز کے لیے یعنی کہ پاکستان کا یوز بہت زیادہ جو ہے وہ ایگری کلچر کے لیے ہے تو بہرحال اس کو اگر ہم پردر فیکس اینڈ فگرز میں دیکھیں تو پاکستان کی وارٹر سکیسٹی اس یوز کے مطابق اگر دیکھیں تو پاکستان کی وارٹر سکیسٹی کہا یہ جا رہا ہے ریپورٹس میں کہ ٹو تھاؤزنڈ ٹونٹی فائیو تک پاکستان جو ہے وہ یعنی کہ اگلے سال تک پاکستان سویر لی جو وارٹر سٹسٹ کنٹریز ہیں ان میں شامل ہو جائے گا ٹھیک ہے اور پاکستان ذرا یہ غور کریں کہ نائنٹین فیفٹی ون میں نائنٹین فیفٹی ون میں پاکستان کا جو پر کیپٹا یوز تھا وہ فائیو تھاؤزن تھری ہنڈرڈ کیوبک میٹرز تھا یعنی کہ اتنا پانی اویلیبل تھا کہ ایک بندہ پانچ ہزار تین سو کیوبک میٹر پانی ایک سال میں یوز کر سکتا تھا لیکن اب وہ کم ہو کے کہاں تک آ گیا ہے وہ صرف ون تھاؤزن کیوبک میٹر تک آ گیا ہے اس کی ایک بڑی وجہ عبادی کا بڑھنا بھی ہے اور دوسری اس کی بڑی وجہ ظاہر ہے کہ کلائمٹ چینج ہے تو یہ پر کیپٹا یوز جو ہمارا ون تھاؤزن کیوبک میٹر تک آ گیا ہے جو کے بڑا علامنگ سیچویشن ہے اچھا اس کے بعد ایگری کلچر ایمپیکٹ پاکستان کے اوپر کیا ہے ایگری کلچر ایمپیکٹ یہ ہے کہ پاکستان کے جو دو بڑی کراپس ہیں ویٹ اور کارٹن گندم اور کپاس ان کے اوپر سیریس قسم کا اثر آیا ہے کیونکہ ان کی کراپ کے جو سائیکلز ہیں ویدر پیٹرنز کے حساب سے جو بنے ہوئے تھے وہ ڈسٹراب ہو رہے ہیں اور یہی وہ دو بڑی کراپس ہیں جن کے اوپر پاکستان کی ایکانومی ڈیپینڈ کرتی ہے انٹرنلی ویٹ کے اوپر ہم ڈیپینڈنٹ ہیں اپنے کھانے پینے کے لیے اور کارٹن وہ ہے کہ جس کو ہم کارٹن کو روک ہوم میں بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں جس سے دھاگہ بنا کے بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں جس سے ہم کپڑا بنا کے بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس کا بڑا کلئر ایگری کلچرل ایمپیکٹ بھی موجود ہے تو اس طرح سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو ایگری کلچر جو کہ پاکستان کے ٹونٹی پرسنٹ جی ڈی پی جو پاکستان کا دیتی ہے اور پاکستان کی فورٹی پرسنٹ ورک فورس کو وہ ایمپلائی کرتی ہے اس کے اوپر سیریس ایفیکٹ آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں بیروزگاری بھی بڑھ سکتی ہے پاکستان کا جی ڈی پی بھی بہت کنسیڈریبی کم ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے اور اس کے بعد ہے ہیلتھ ایمپیکٹس ہیلتھ ایمپیکٹس میں جو ویکٹر بارن ڈیزیزز ہیں سویشلی فلڈ ہیٹ ایریاز میں جیسا کہ ملیریا ہے ڈینگی ہے یہ بڑا سویرلی پاکستان میں یہ پچھلے کچھ سالوں میں یہ بیماری نظر آ رہی ہیں ملیریا بھی اور ڈینگی بھی اور یہ آگے بڑھنے کا بھی خطرہ ہے آگے پھر اگنامک ایمپیکٹ کی طرف جب ہم آتے ہیں تو کلائمٹ چینج کا جو ایمپیکٹ ہے وہ فیکس ایڈ فگرز کی روشنی میں درہ دیکھیں کہ جی ڈی پی لاؤس پاکستان کا ایسٹی میٹس کے مطابق جو کلائمٹ ریلیٹڈ ایمپیکٹس ہیں بیسے تو اور ایمپیکٹ بھی ہو سکتے ہیں لیکن صرف کلائمٹ ریلیٹڈ ایمپیکٹ کی وجہ سے وان ٹو تھری پرسنٹ اینولی پاکستان کا جی ڈی پی کم ہو رہا ہے اور آگے فیچر میں بھی یہ ایکسپیکٹڈ ہے اگین ایک ہی بھی پرسنٹیج ہے یہ اور اس کے بعد ڈیمیج تو انفرسٹرکچر ہمارا جو انفرسٹرکچر ہے جو کہ فلڈز بغیرہ کی وجہ سے جیسے ٹو تھو تھاؤزن ٹوانٹی ٹو کے فلڈز آئے تو بہت سارے بریجز اور روڈز اور ہومز اور بیلینز آف روپیز ہمارے ضائع ہوئے اس چیز کے اوپر کیونکہ ہمارا بیسک انفرسٹرکچر خراب ہو گیا اور بیسک انفرسٹرکچر تو خراب ہوا یہ تو ظاہر ہے کہ ایک ایمپیکٹ ہے لیکن ذرا غور کریں کہ اس کے آگے فردر ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں فردر ایفیکٹس یہ ہوتے ہیں کہ لوگوں کی جو بھی چھوٹ جاتی ہیں بریجز اگر ختم ہوئے تو لوگوں کے آنے جانے کے رستے ختم ہو گئے روڈز ختم ہوئے تو لوگوں کے آنے جانے کے رستے ختم ہوئے لوگوں کی جوز میں پروپلم آگئیں لوگوں کے گھر گر گئے تو ان کا گھر بنانے پہ ان کے بہت زیادہ پیسے لگے مطلب یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹا نقصان نہیں ہے انفرسٹریکسر بہت بڑا نقصان کرتا ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو لائیگلی ہوت اور روزی روٹی پہ ظاہر ہے کہ پاکستان کا جو لائف سٹاک اور کروپس جو کہ ایگری کلچر کے دو مین ایریاز ہیں وہ فلڈ سے بہت زیادہ ہٹ ہوئے اور آگے بھی ایکسپیکٹڈ ہیں پھر جو ایکسٹریم ویدر پیٹرنز ہیں اس کی وجہ سے بھی لوگوں کے لوگوں کو اپنی جو ویدر پیٹرنز کے ڈسٹرب ہونے سے جو آگے ایمپلائیمنٹ میں پرابلمز آ رہی ہیں اس کی وجہ سے سپیشلی رورل ایریاز میں جو لوگوں کی انکم کم ہوئی ہے وہ اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ لوگوں کے مال موہشی لائف سٹاک اس کا بہت زیادہ نقصان ہو گیا فصلوں کا بہت زیادہ نقصان ہو گیا ابھی جو ریسنٹ ایونٹ بڑا ایونٹ ہے وہ تو ٹو تھاؤزنٹ ٹونٹی ٹو کے فلڈز ہی ہیں لیکن اس کے علاوہ جو کنٹینوسی نقصان ہوتے چلے جا رہے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان کے کرنٹ میئرز کیا ہیں اور پاکستان کے لئے چیلنجز کیا ہیں تو پاکستان کے جو کرنٹ میئرز ہیں اس میں پالیسی انیشیئیٹیوز کے جس میں پاکستان کی گورنمنٹ نے ٹو تھاؤزنٹ نائنٹین میں ٹین بلین ٹری سونامی کا اعلان کیا اور بہت زارے عربوں درخت پاکستان میں لگائے اور لگانے کا ایک پروجیکٹ آگے سٹارٹ کیا پھر کلین اور گرین پاکستان یہ بھی گورنمنٹ کلین گرین پاکستان یہ بھی گورنمنٹ کی کا ایک انیشیئیٹیو ہے جس کے اوپر کام چل رہا ہے ٹھیکے اور ٹارگٹ یہی تھا کہ ٹو تھاؤزنٹ ونٹی تک ٹین بلین ٹریز لگائے جائیں گے تو اور ان میں سے کافی سارے لگے بھی تو یہ پاکستان کا ایک بڑا اچھا انیشیئیٹیو ہے جس کا آگے فیچر میں ایمپیک نظر آئے گا پھر انرجی ٹرانزیشن ہے کہ پاکستان کا جو انرجی کا یوز ہے نا دیکھنے والی بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو انرجی کا یوز ہے اس میں رینیویبل انرجی سورسز کا شیئر صرف ٹو پرسنٹ ہے اور فوسل فیولز جو ہیں ان کا شیئر سکسٹی پرسنٹ ہے یہ ایک بڑی خطرے والی بات ہے فوسل فیولز کا یوز پاکستانی گورنمنٹ کو کم کرنا ہے اور رینیویبل انرجی سورسز پہ زیادہ سے زیادہ جانا ہے اس میں پاکستان اپنی پاکستان کی گورنمنٹ اپنی کوشش کر رہی ہے لیکن پچھلے کچھ سالوں سے پاکستان میں اتنی زیادہ فائنینشل لیمیٹیشنز ہیں کہ پاکستانی گورنمنٹ کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر کچھ انیشیئیٹیو لے سکے تو اس لیے پاکستانی گورنمنٹ اس کے اوپر اتنا اچھا کام نہیں کر رہی جتنا گفت ہونا چاہیے پھر نیشنل کلائمنٹ پالیسی پاکستان نے 2012 میں بنائی تھی جس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ ہمیں آہستہ آہستہ اڈیپٹیشن اور میٹیگیشن ان دونوں چیزوں کے اوپر ذرا فوکس دے کے چلنا ہے اب یہ کیا ہیں یہ آپ کو پچھلے لیکسر میں پتا چل گیا ہوگا تو اگر آپ نے نہیں سنا تو وہ ضرور سن لیں جس میں میں نے اڈیپٹیشن اور میٹیگیشن کے اوپر ڈیٹیل میں بات کی تھی کافی ساری ایگزیمپلز لے کے اچھا اور پھر اس کے بعد پاکستان نے جب یہ ایک پالیسی بنائی تو اڈیپٹیشن اور میٹیگیشن کی پالیسی تو بہت اچھی ہے پاکستان کی کہ ایک تو یہ ہے میٹیگیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو کلائمنٹ چینج پیدا کرنے والے اناثر ہیں جو فیکٹرز ہیں ان کو کم کیا جائے اور کلائمنٹ چینج اگر آ جائے تو اس کے مطابق اپنے آپ کو اڈیپٹ کیسے کرنا ہے وہ اڈیپٹیشن ہے تو لیکن یہ کہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کی ابسٹیکلز ہیں اور آبیسلی فائنینچل ریزنز ہیں جس کی وجہ سے اس کے اوپر اتنی اچھے طریقے سے ابھی عمل نہیں ہو رہا حالانکہ 12 years ہو گئے اس پالیسی کو بنے ہوئے بٹ اس کے اوپر کو خاص امپلیمنٹیشن ہمیں نظر نہیں آگے آگے جلتے ہیں تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو کرنا کیا چاہیے پاکستان کو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ رنیویبل انرجی کے اوپر جتنا ہو سکے انویسٹ کرنا چاہیے جس میں سولر انرجی ہے جس میں وینڈ انرجی ہے جس میں ہائیڈرو پاور ہے جتنا زیادہ ہو سکے پاکستان کو اس کے اوپر انویسٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ وہ انرجیز ہیں جن کے اوپر جن جو ہمیں انرجیز بھی دیتی ہیں مطلب ہمارے گھروں کا نظام ہماری فیکٹریز کا نظام ہمارا ایگری کلچر یہ سب کچھ چلے گا لیکن پولوشن بیدا نہیں ہو تو ہمیں اس طرح سے فوسل فیول سے آہستہ آہستہ اپنی ڈیپنڈنسی ختم کر کے بلکہ اس کو بالکل ختم کر کے ہمیں رنیویبل انرجی سورسز کی طرف آنا چاہیے اس کے بعد ہمیں دیکھتے ہیں تو کلائمٹ ریزیلینٹ ایگری کلچر ہمارا ہونا چاہیے ہمارا جو ایگری کلچر ہے وہ کلائمٹ ریزیلینٹ ہونا چاہیے یعنی کہ جو کروپ ورائیٹیز ہیں ہماری کروپ ورائیٹیز جو ہیں ہماری وہ اس طرح سے ہونی چاہیے ایریگیشن ٹیکنیکس ایسی ہونی چاہیے کہ پانی ہمارا کم سے کم استعمال ہو مطلب ایک تو یہ ہے کہ ہم فصلیں ایسی کاشت کریں کہ جن میں پانی کم سے کم استعمال ہو یا بارش کے اوپر ڈیپنڈ زیادہ کیا جا سکے پھر اس کے بعد ایریگیشن ٹیکنیکس ہماری ایسی ہونی چاہیے ہیں کہ پانی ویسٹ ہونے سے بچے یعنی کہ جن میں ایک یہ ہے کہ وہ جو ہمارے کھالے ہوتے ہیں ان کو پکے کرنا تاکہ زمین میں پانی جو سیم کا باعث بنتا ہے وہ سیم بھی نہ ہو زمین میں پانی ایبزورب نہ ہو زیادہ اور پانی فصلوں تک پہنچانا ہے تو فصلوں تک ہی پہنچیں پاکستان میں وارٹر مینجمنٹ صحیح ہونی چاہیے یعنی کہ جو رین وارٹر ہے اس میں زیادہ کوشش کریں کہ ایسی فصلیں ہوں جو بارشی کے پانی کی وجہ سے ہو سکیں اور پھر ایریگیشن کے حوالے سے جیسے میں نے آگے بتایا کہ اس کی ایک پروپر مینجمنٹ ہونی چاہیے سسٹم بننا چاہیے جس سے کہ آپ پاشی جو کہ ہم فصلوں کو پانی دیتے ہیں وہ اس طرح سے ہو کہ پانی زائے نہ ہو اور کنزرویشن کا مطلب کہ پانی زیادہ سے زیادہ بچایا جا سکتا ہے پھر ڈیزاسٹر پیپیرنس اور ریسپونس ویسے تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ڈیزاسٹر سے بچیں لیکن فلائرز اور اردھ کو ایک سو گھرہ اگر فور ایکزمپل کوئی آتے بھی ہیں تو اس طرح کا ہمارا لائف سٹائل ہونا چاہیے گھار ایسے بنے ہونے چاہیے ہمارا پورا لائف کا سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی فلڈ یا کوئی اس طرح سے نیچرل جو اگر کوئی کلیمٹیز آتی ہیں قدرتی آفات آتی ہیں تو ہمارا نقصان کام سے کام ہو اور ریسپونس جلدی سے جلدی اور پھر انٹرنیشنل کلائبوریشن اور فینانسنگ اور پاکستان کو چاہیے کہ پاکستان اپنی ایڈیپٹیشن اور میٹیگیشن کی چیزوں کو زیادہ بہتر وے میں اپلائے کرنے کے لیے جو فائننسز چاہیے وہ انٹرنیشنل کلائبوریشن سے بھی وہ اکٹھے کرے اور اپنے اس مقصد کے اوپر لگائے پھر اس کے بعد کمیونٹی آویرنس یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان میں لوگوں کی آویرنس ہونی چاہیے کہ انہوں نے وارٹر کو کنزرب کرنا ہے پانی کو ضائع ہونے سے بچانا ہے پھر اس کے بعد درخت لگانے ہیں زیادہ سے زیادہ جتنے ہو سکیں اور پھر انوائرمنٹ پروٹیکشن پھر انوائرمنٹ جو ہے اس کی پروٹیکشن انہوں نے کرنی ہے اپنے محول کو بچانا ہے یہ تین باتوں کی آویرنس ہمارے سیلیبس میں ہونی چاہیے ہمارے ایڈیوگیشن کا جو مین پورشن ہے وہ ان چیزوں کے اوپر ہونا چاہیے اور کنکلوئین اس ساری بات کا یہ ہے کہ پاکستان کو بہت فوری ضرورت ہے کہ پاکستان کلائمٹ چینج کے حوالے سے اپنے فیوچر کو سیکیور کرے اپنے فیوچر کے بارے میں اچھی پالیسیز بنائے اور لوکل لیول پہ گورنمنٹ کے لیول پہ مطلب ایک انڈویجوال کے لیول پہ گورنمنٹ کے لیول پہ پرائیوٹ بیجنس آرگنیشن کے لیول پہ ہر لیول پہ یہ پوری کوشش ہونی چاہیے کہ پاکستان نمبر ون تو یہ ہے کہ کلائمٹ چینج کو ہونے کم سے کم دے پاکستان میں جس کے لیے ٹری پلانٹیشن ہے درختوں غیرہ لگائے جائیں اور اگر ہو جائے اور ہو رہی ہے تو اس کے اثرات کو کم سے کم کیا جا سکے اور اس کے ساتھ اس طریقے سے اڈیپٹ کیا جا سکے کہ ہماری آگے آدھے والی نسلیں ہم سے بہتر حالات میں زندگی گزار رہی ہوں نہ یہ کہ وہ ہم سے بتر حالات میں زندگی گزار رہی ہوں یہ ساری جو بات ہے پاکستان کے ریفرنس میں بتانی آپ کو ضروری تھی اگر مزید آپ کو کچھ ڈسکشن کی ضرورت ہو تو آپ ان پون نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں کوئی ایسیز وغیرہ آپ نے لکھ کے چیک کروانے ہوں تو بھی اب رابطہ کر سکتے ہیں اور ابھی یہ دو لیکچر ہم نے ریکارڈ کیے ہیں لیکن اس کے بعد بھی کلائمٹ چینج کے حوالے سے ہم کچھ باتیں آگے آگلے لیکچرز میں کرتے رہیں گے لیکن یہ دو لیکچر وہ ہیں کہ جو بہت بیسک لیکچر ہیں اگر یہ دو لیکچر آپ کو سمجھ آئیں گے تو پھر آگے کلائمٹ کے حوالے سے باقی چیزیں بھی آپ کو سمجھ آئیں گی تو آج کے لیے